اسلام علیکم اسپورٹس راؤنڈب کے ساتھ میں ہوں فیضان لاخانی بات کریں گے دنیا بھر میں پاکستان اسپورٹس اور پاکستان اسپورٹس پرسنس کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے اور سب سے پہلے ذکر پاکستان کرکٹ ٹیم کا پاکستان کرکٹ ٹیم کارڈف پہنچ چکی ہے اور کارڈف میں صفحہ گارڈنز میں آج ٹیم نے بھرپور نیٹ سیشن کیا محمد حفیظ بھی بھرپور فارم میں دکھائی دیئے نیٹ سیشن اس پر اور پوری طرح پورے ری ازم کے ساتھ ہے ٹریننگ میں انہوں نے حصہ لیا پاکستان ٹیم ہفتے کو بھی کارڈف میں پریکٹس کرے گی جبکہ اتوار کو واحد ٹی ٹوینٹی میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اسی وینیو پر یعنی صفحہ گارڈنز کارڈف میں کھیلا جائے گا پاکستان ٹیم کا اب تک کافی اچھا آغاز ہوا ہے دورہ انگلینڈ کا ٹیم نے پہلے دو ففٹی اوورز وام اپ میچ جیتے کینٹو اور آر تھمپن شائر کے اگنسٹ اور پھر ف فیٹ ٹوینٹی اوور جو وام اپ اپ ایسٹر شائر کے اگنسٹ اس میں بھی کامیابی حاصل کی تو امید ہے کہ پاکستان اپنی کامیابیوں کے سسلے کو جاری رکھتے ہوئے اتوار کو پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میں بھی کامیابی حاصل کر لے گی ادھر ذکر کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے مایناز بیٹسمن ٹاپ آرڈر بیٹسمن اور ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بیٹسمن بابر آزم کا جنہوں نے مہدہ سائن کر لیا ہے ٹی ٹوینٹی کھیلنے کا سمرسٹ کاؤنٹی کے ساتھ بابر آزم ورلڈ کپ کے فوری بعد جو انگلینڈ کا ٹی ٹوینٹی کمپٹیشن ہے ٹی ٹوینٹی بلاسٹس میں سمرسٹ کی نمائنگی کریں گے ابتدائی طور پر بابر آزم چودہ گروپ میچز اور ایک کوارٹر فائنل کے لیے دستیاب ہوں گے اپنی کاؤنٹی سمرسٹ کو لیکن اس کے آگے بھی وہ کھیل سکتے ہیں اگر پاکستان ٹیم کی مصروفیات نے ان کو اجازت دی بابر آزم کا وہی کہنا دا کہ وہ کافے خوش ہے اس مہدہ پر اور اپنی ٹیم کو جتوانے میں اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے دوسری جانب جب تمام ٹیمیں ورلڈ کپ میں نظرے جمعے بیٹھی ہیں اور ٹیموں کا انگلینڈ پہنچنے کا سسلا بھی شروع ہو چکا ہے پاکستان ٹیم آلڈی انگلینڈ میں اسی ماہ کے آخر میں ورلڈ کپ کے ایکشن کا آغاز ہوگا ورلڈ کپ کی ٹروفی ایک بار پھر پاکستانی ہے اس بار ایک اور سپانسر ادارے کو نے اس سے ٹروفی کو پاکستان لانے کا قدم اٹھایا ہے اور لاہور کے ایک نیجی مال میں ٹروفی کو ڈسپلی کے لیے پیش کر گیا جہاں فینز نے ٹروفی کے ساتھ ایک بار پھر تصاویر بنائی اور فینز پور امید ہیں کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں شاندار کردگی کا مظہر کر کے ٹروفی کو ایک بار پھر پاکستان لے کر آئے گی پاکستان ویمنٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں پاکستان ویمنٹ ٹیم جنوبی افریقہ میں موجود ہے جنوبی افریقہ میں آج ایک بار پھر پاکستان ویمنٹ ٹیم نے نورٹ ویسٹ انڈر سیونٹین بوائز ٹیم سے میچ کھلا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کی پاکستان ٹیم بھی جانے سے شاندار کردگی کا مظہرہ کیا گیا اور کافی اچھے انداز میں ٹیم نے فتح حاصل کی اس میچ میں چھے وکٹوں سے کامیابی حاصل کی پاکستان ویمنٹ ٹیم نے بوائز ٹیم کے اگنس پاکستان ٹیم کے اگر بات کرے تو سانہ فاطمہ نے کافی اچھی بالنگ کی چار وکٹیں انہوں نے حاصل کی اور اپنے سکل کو اپروف کیا اس کے علاوہ بیٹنگ میں اگر دیکھے تو امیمہ سوہل نے نیس سینچلی سکور کی کائنات امتیاز نے اچھی بیٹنگ کی ناکابلہ چکہ سنتالیس رنس سکور کی تو اوورال کافی اچھی فارم میں دکھائی دے رہی ہے پاکستان ویمنٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے پہلے سیریز کا آگاز چھے مئی سے ہوگا جس میں تین ونڈے میچز اور پانچ تی چونٹی میچز شامل ہوں گے اور امید ہے کہ بسما معروفی قیادت میں ٹیم اچھے ریزلٹس پروڈیوز کریں گی کچھ بات کرتے ہیں شاہد آفردی کی کتاب گیم چینجر کی جو آج کل ٹاک آف دہ ٹاؤن بنی ہوئی ہے شاہد آفردی نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے ڈریسنگ روم کے انوارمنٹس کا اور خاص طور پر دو ہزار نو کے چیمپئنس ٹرافی کا ذکر کیا ہے جب یونس خان کے خلاف بغاوت ہی تھی گو کہ شاہد آفردی نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن یہ ضرور کا ہے کہ اس وقت ٹیم کے ایک سینئر پیرسمن نے یونس کے اگنس بغاوت کو بغاوت کرنے میں اہم قدار ادا کیا اور تمام پلیئرز کو انہوں نے ایک جگہ اکھٹا کر کے اس بات پر باور کرانے کی کوشش کی اس بات پر اکسانے کی کوشش کی کہ وہ یونس کی قیادت میں نہ کھلے اور ریبنچولی یونس کو قیادت سے ہٹا دیا گیا لیکن یہ سب کچھ چیمپئنس ٹرافی جو دو ہزار نو کی تھی اس کے دوران ہوا جسے ٹیم کی کارکردگی پر کافی برے اثرات پڑے اسی طرح وہ ایک اور ذکر کرتے ہیں جہاں ریسنگ روم کے خراب ماحول نے بڑے ٹورنمنٹ میں پاکستان کی کارکردگی کو متاثر کیا اور وہ تھا دو ہزار تین کا ورلڈ کپ جس میں پاکستان کی ٹیم پہلے ہی محلے میں آؤٹ ہو گئی تھی شاہید آفریدی کے مطابق اس ٹورنمنٹ میں دو کپتانیوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی دو پلیئرز کپتان بننا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ٹیم کا ماحول خراب ہوا اور ایڈریسنگ روم بڑھ کے رہ گیا وقار یونس گروپ الگ ہو گیا وسیم اکرم گروپ الگ ہو گیا جس کی وجہ سے پلیئرز پرفرم نہ کر سکے بقول شاہید آفریدی کے ٹیم کی اکثر یا وسیم اکرم کو کپتان دیکھنا چاہتی لیکن پی سی بی نے اس وقت جو سربڑا تھے توکر زیا انہوں نے وقار یونس کو کپتان منایا جس کی وجہ سے ٹیم میں پلیئرز صحیح طرح رسپانڈ نہیں کرتے تھے وقار یونس کو اور وہی جو ایٹموسپیر تھا وہ پاکستان کی کارکردگی پر ریفلٹ کیا تو کافی ایسے انکشافات سننے کو آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ آپس کی لڑائیوں نے کس طرح پاکستان ٹیم کی کارکردگی کو متاثر کیا اور اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ پلیئرز کی آپس کی لڑائیوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ذکر کرتے ہیں کومی کھیل ہاکی کا ازبکستان کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی بھی ایک گوجرہ میں آج میچ کھلا ازبکستان نے پی ایچ ایف ڈیولپمنٹ اسکارڈ کے اگنسٹ اور اس میں پی ایچ ایف کی ٹیم نے کامیابی حاصل کر لی تو ایک پلہ بڑی رہا پاکستانی ہاکی پلیئرز کا گوجرہ میں آج جو میچ ہوا تھا تاہم ان میچز کا مقصد یہی ہے ازبکستان کی ٹیم جو پاکستان آئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ازبکستان کے ہاکی پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ سشنے کا موقع فرام کیا جائے ادھر اسلامباد میں ہونے والی نیشنل باکسنگ چیمپنشپ پاکستان آرمی نے جیت لی پاکستان آرمی نے اس چیمپنشپ میں سات گولڈ میڈل حاصل کر کے احزاز اپنے نام کیا احزاز کا دفاع کیا جبکہ وابڈا کی ٹیم تین گولڈ میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی تو اسلامباد میں پانچ روز تک یہ باکسنگ کا میلہ جاری رہا تھا جس میں پاکستان کے جو ٹاپ ایمیچر باکسرز ہیں انہوں نے اپنی کارکردگی کا اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا باکسنگ کی بات کو آگے بڑھائیں گے پاکستان کے ایک اور پروفیشنل باکسر ٹاپ لیول سین پر امرج ہوئے ہیں آمیر خان ایکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے کے بعد عثمان وزیر جن کا تعلق گلگت بلتستان سے انہوں نے آج اپنی پہلی پروفیشنل باوٹ دبائی میں کھیلی موروکن باکسر کے اگنز وہ میدان میں اترے اور سپلٹ ریزلٹ کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پہلی ہی پروفیشنل باوٹ میں کامیابی حاصل کر لی تو آمیر خان بھی ان کی اس کامیابی پر کافے خوش تھے کیونکہ آمیر کی ایکیڈمی کے پلیئر تھے اور عثمان وزیر کی اس کامیابی میں ایک اور بڑی سگنفیکنٹ بات ہے کہ جس طرح انہوں نے آج اینٹری دی رنگ میں تو گلگت بلتستان کی جو ایک سکافت ہے جو گلگتی کیپ ہے وہ پہن کر رنگ میں آئے تو بڑا ایک اچھا میسیج اس سے گیا اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں شیٹنگ کے کھیل سے کراچی میں ہونے والی نیشنل شیٹنگ چیمپنشپ میں نیوی نے اپنی بالدستی ثابت کر دی نیوی نے اس چیمپنشپ میں مجموعی طور پر چھہالیس میڈلز حاصل تو شاندار کارکردہی کا مظہرہ کیا گیا نیوی کے شیٹرز کی جانب سے اور ٹیٹل ون کرنے میں اہم کردار ادا کیا فوٹبال کی خبر شامل کرتے ہیں فوٹبال کے مقابلے جو انٹر سیٹی فوٹبال چیمپنشپ پی ایف ایف نے کرائی تھی وہ مکمل ہو چکی اور اسلامباد نے یہ ٹیٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں اسلامباد کی ٹیم نے خیبر کو دو ایک سے ہرائیا ہے ملتان میں ہونے والے اس فائنل میں فوٹبال کے شائکن کی ایک بڑی تعداد اسٹیڈیم میں موجود تھی اسپورٹس کی دنیا سے آج کی اہم خبریں یہی ہیں آپ کو اس جس طرح کیسا لگ رہا ہے اپنے کمنٹ سے اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ